موسیقی 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 ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ جام کمال خان نے بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ٹراما سینچر کے انچارج کو زخمیوں کو علاجوں معالجی کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کی ہدایت کرتا ہوں وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کی عیادت کرتے ہوئے ان کی جلد اور مکمل صحیح دیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی میں ملوث اناثر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے وزیر اعلیٰ نے ٹراما سینچر کے مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کیا انہوں نے ٹراما سینچر میں تمام ضروری سہولیات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی صوبائی وزیر داخلہ میرزی آلانگو نے کہا ہے کہ قانون کی بالا دستی پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے قوانین پر عمل درامت کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جائے گا صوبے میں امن و امان کی صورت حال کو برقرار رکھنے کے لیے موجودہ حکومت محصر اقدمات اچھا رہی ہے ان قیالات کا اظہار انہوں نے عالی سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ و قبائلی امور حیدر علی آئی جی پولیس بلوجستان محسن حسن بچ کمیشنر کوئیٹا عثمان علی خان دی آئی جی پولیس عبد الرزاق شیما ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا اور انگزیب بادینی کے علاوہ دیگر آلہ حکام نے شرکت کی جام کمال خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم میں کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنر کو ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے شدید برفباری کے باعث کچھ آ رہا ہیں بند ہیں جنہیں کھول دیا گیا ہے حکومت بلوچستان برفباری کی صورتحال میں تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے برفباری کی صورتحال کے پیش نظر پاک آرمی بھی سٹینڈ بائی پر ہے نوکنٹری کیچ اور دیگر اسلام میں ظلہ انتظامیہ اور فورسز عوام کی بحالی میں مصروف ہیں پی ڈی ایم میں کے پاس راشن اور دیگر سامان بھی موجود ہیں قومی شہرہوں پر خوراک اور دیگر سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے برفباری کی صورتحال میں عوام رات میں سفر کرنے سے گریز کریں برفباری کی صفائی کے لیے خریدی گئی مشینری جلد پہن جائے گی وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی گئی ہے کہ پی ڈی ایم میں اور دیگر محکموں کو مزید فعل بنایا جائے چیف سیکریٹری بلوچستان نے پی ڈی ایم میں کے تمام کمیشنرز سیول ڈیفنس لوکل گورنمنٹ سی اینڈی اور دیگر مطلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ علاقوں میں جہاں برفباری اور بارش کے خدشات ہیں انسانی وسائل اور مشینری تائینات کرے تمام شہرہیں سڑکیں صاف ہوں مختلف دور دراز علاقوں میں پھنسے لوگوں کو بچاؤ اور محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے ریسکیو ٹیموں کو متحرک کیا جائے مزید یہ کہنا تھا کہ محکمہ صحیت اور پی پی ایچ آئی تمام اسپتالوں اور صحیت کی سہولیات کو ہائی الرج پر رکھیں جو ڈاکٹر اور پیرامیجکل عملے کو اسپتال میں موجود ہونا چاہیے غیر معمولی برفباری سے پیدا ہونے والی صورتحال سے موثر طور پر نبتنے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک اور فال ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ صورتحال کو معمول پر رکھنے اور عوام کو سہولت اور معونت کی فراہمی اولین ترجیح ہے محکمہ مواصلات پی جی ایم میں ایمرجنسی ریسپونس سینٹر اور تمام جیپٹی کمیشنرز اور معونت کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں برفباری کے زیر اثر علاقوں میں عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں عوام خود بھی محتاط رہے اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں کچھے گھروں کے مقین اپنے گھروں کی چتوں سے برف ہٹائیں تاکہ ناخوشگوار واقع سے بچ سکیں بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں کالی گھٹائیں چائی ہوئی ہیں اور مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ مزید شدت اکتیار کرے گا اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا سبب بنے گا محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں شدید بارشوں کے پیش نظر صوبے میں الرٹ جاری کر دیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے بلوچستان کے شمالی علاقوں میں مصلہ دھار بارش اور شدید برفباری کا امکان ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز